بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اچمعین جب سے میرے مہترم بھائی اور دوستو جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حکومت دی اسی میں سے عمران خان بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو یہ تمنا کی ہو یہ ارادہ کیا ہو ارادہ تو بڑی بات ہے صرف خواہشی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریہ کو پیش کیا تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے بیس کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری پوری مدد کریں دعا کے ساتھ تعاون کے ساتھ کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے اور خان صاحب اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکت دے یہ ہمیشہ اپنے قوت ارادی میں بڑے پکے رہے پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہسپٹل عربوں کا منصوبہ جیب میں چار آنے بھی نہیں لیکن عظم کیا ارادہ کیا اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا پھر یہ بائیس سال پہلے سیاست میں آئے یہ تنہا تھے اللہ نے ان کی قوت ارادی محنت وزیر عظم بنایا اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں اور مخلص ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں یقین ہے سو فیصد کہ یہ انتہائی دیانندار انتہائی مخلص ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ہم ان کا ساتھ کیسے دیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے فراڈ نہیں کریں گے ظلم نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے ملاور نہیں کریں گے رشوت نہیں لیں گے کسی پر زیادتی نہیں کریں گے یہ ہمارا ساتھ ہے یہی تو فلاحی ریاست ہی مدینہ کی سچائی پر محبت پر راستبازی پر عیسار پر قربانی پر یہ ہمارا ساتھ ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم میں ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں نقاب میں ہیں پردے میں ہیں پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصف پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنے مثال آپ ہیں ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے السلام علیکم